ایک وقت تھا جب سلمان خانہ اور عشوریہ رائے کے محبت کے قصے بولیوڈ کی گلیاروں میں مشہور تھے درشک بھی اس جوڑی کو بہت پسند کیا کرتے تھے لیکن ایسا کیا ہوا کہ ان کی محبت کے بیچ درار آ گئی اور عشوریہ نے سلمان سے پلہ جھڑ لیا یہاں تک کہ سلمان خان فلم کی پوری یونٹ سے پیٹھتے بٹھتے بچے تھے 1999 میں ہم دل دے چکے سنم کی شوٹنگ کے دوران سلمان خانہ اور عشوریہ رائے کے بیچ افیر کی شروعات ہوئی تھی 2002 کے آتے آتے ان کے بیچ بریک اپ کی گھٹنائی میڈیا میں آنی شروع ہو گئی تھی ان کی بریک اپ کی پہلی وہ بڑی وجہ بنی سلمان کا اپسیسیو بیہیویئر ان کے بریک اپ کی بڑی وجہ بنی کئی بار آدھی رات کو بھی عشوریہ رائے کے گھر پہنچ کر دروازہ پیٹھنے لگتے تھے سلمان خان یہ چاہتے تھے کہ عش ان سے شادی کے لیے وعدہ کرے لیکن عش ایسا بلکل نہیں کرنا چاہتی تھی ایک دین تو حد ہو گئی کہ سلمان خان عشوریہ سے اتنے ناراج ہو گئے کہ ان کی شوٹنگ پر پہنچ کر ہنگامہ شروع کر دیا دوہجار دو میں روحن شٹی نردیشت فلم کچھ نہ کہو کے سیٹ پر کچھ ایسی ہی گھٹنا ہوئی تھی جس پر فلم کی پوری یونیٹ سلمان خان کو مارنے دور پڑی کچھ نہ کہو کے سیٹ پر سلمان نے اپنی بدمجاجی کے ساتھ اپنی ساری حدے پار کر دی تھی ہمبئی کے ایک سٹوڈیو میں کچھ نہ کہو کی شوٹنگ چل رہی تھی ابھی شیق بچچن ان کے اپوزٹ کوسٹار تھے اچانک وہاں سلمان خان پہنچتے ہیں اور سلمان خان نشے میں دھوٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ عشوریہ کی کار کو جان بچھ کر دھککہ مارتے ہیں شوٹنگ روک جاتی ہے اور سب لوگ سلمان کے اس تماشے کو دیکھنے لگتے ہیں کار سے نکل کر لڑک کر سلمان خان عشوریہ کے پاس پہنچتے ہیں عشوریہ ان سے کسی بھی طرح کی بات نہ کرنے کی بات کہتی ہے بس یہی سے سلمان عشوریہ سے بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں اچانک سلمان خان تیج بولنے لگتے ہیں باقی کوئی کچھ کر باتا اس سے پہلے وہ عشوریہ پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں فلم کے سیٹ پر روحن سپی کے ساتھ ان کے پیتا رمیش سپی بھی موجود ہوتے ہیں اب ان کا سبرک ختم ہو چکا ہوتا ہے روحن سپی اور رمیش سپی میں سے ایک اشارہ کرتا ہے اور پوری یونٹ سلمان خان کو مارنے کے لیے دوڑ پڑتی ہے سلمان خان موقع کی نجاگت کو سمجھتے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں یونٹ کے لوگ اس کا پیچھا کرتے ہیں لیکن سلمان خان اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکل جاتے ہیں اس گھٹنا کے بعد عشور اور سلمان خان کے بیچ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوریا بڑھ گئی تھی بعد میں سلمان خان کو اپنے کیے پر پچھتا ہوا ہوا اور اگلے دن فلم سے جڑے کارے کرم میں انہوں نے ایشوریا کے ساتھ کچھ نہ کہو کہ پوری ٹیم سے معافی مانگی پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ایشوریا نے ان سے ناتا توڑ کر ابھیشک بچن سے شادی کھٹ لی